بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد سبتین عیاد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد سبتین عیاد کے نام سے نائن کلاس کی لیکچر کا جو سلسلہ سٹارٹ کیا تھا اس سلسلے کا آج لیکچر نمبر 43 ہے ہم کہا رہے ہیں ایکسرسائز 4.2 اس کے ہم نے 11 قیسٹن کر لیے تھے آج ہم قیسٹن نمبر 12 سے آن ورڈ دیکھیں گے تو قیسٹن نمبر 12 ہے ہمارے پاس 3x پلس 1 بائی 3x is equal to 5 اور 27x کیوب پلس 1 بائی 27x کیوب ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو پیچھلے قیسٹن جو ہم کٹ چکے ہیں اس میں بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو چیز گیون ہوگی اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے آپ نے اس کو لے کے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھتے ہوئے آپ کو x کیوب x کیوب چاہیے تو آپ نے اس کا کیوب لے لینے ٹھیک ہے اب آپ نے کیوب لینا ہے تو یہ سارے سٹیپ سیم a کی جیسے ہو رہے ہیں اب اس کو open کس طرح سے کرنا ہے آپ نے open کرنا ہے جہاں جہاں پہ a ہوگا وہاں پہ آپ نے یہ ویلیو پوٹ کر دینی ہے اور جہاں پہ b ہوگا وہاں پہ یہ ویلیو پوٹ کر دینی ہے تو یہاں پہ دیکھیں a کیوب ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 3x کیوب اور پلس 3 ہے اور a کی جگہ پہ کیا ہے ہمارے پاس 3x اور b کی جگہ پہ ہمارے پاس 1 by 3x ہو جائے گا اور یہاں پہ a پلس b ہے تو یہی چیز 3x پلس 1 by 3x آ جائے گا اور پلس b کیوب ہے تو 1 by 3x کا کیوب ہو جائے گا is equal to اب 5 کیوب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 125 تو یہ is equal to 125 آ جائے گا آپ دیکھیں 3 کا کیوب 27x کیوب پلس یہ 3x اس 3x سے کینسل ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس بچے گا 3 3x پلس 1 by 3x اس کی ویلی ہمارے پاس گیون ہے 5 پلس 1 کا کیوب 1 3 کا کیوب 27 اور x کا کیوب x کیوب is equal to 125 تو 27x کیوب یہ پلس ہو جائے گا 3 5 0 15 اور ادھر جا کے یہ ہو جائے گا minus اور یہاں پہ یہ اس کے ساتھ آ جائے گا 1 over 27x کیوب تو 125 minus 15 1 10 آ جائے گا 27x کیوب plus 1 by 27x کیوب is equal to 110 تو یہ ہی ہم نے find کرنا تھا 27x کیوب 1 by 27x کیوب تو اب دیکھتے ہیں question number 13 question number 13 بھی بلکل same ویسا ہی ہے جسٹ فرق کیا ہے یہاں پہ minus آ گیا اور یہاں پہ 5x اور 5x آ گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے جو given ہے اس کا کیوب لے لینا دونوں سائیڈ پہ 5x minus 1 by 5x اس کا کیوب is equal to 6 کیوب تو اب ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ہم جانتے ہیں we know that فارمولا لکھیں گے a minus b whole cube is equal to a cube minus 3ab into a minus b minus b cube اب اس سائیڈ پہ اس ویلیو کو پوٹ کار دیں گے a کی جگہ پہ 5x اور b کی جگہ پہ 1 by 5x تو یہ آ جائے گا 5x کیوب minus 3 into a کی جگہ پہ 5x b کی جگہ پہ 1 by 5x اور پھر یہاں پہ 5x minus 1 by 5x minus 1 by 5x اس کا کیوب is equal to اب 6 کا کیوب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 6 کیوب ہمارے پاس 216 ہوتا ہے جی 216 تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 125 x کیوب minus یہ اس سے cancel 3 into 5x minus 1 by 5x کی value given ہے minus 1 1 کا کیوب 1 5 کا کیوب 125 اور x کا کیوب x cube is equal to 216 125 x cube minus 1 by 25 x cube تو یہ ہمارے پاس آ گیا 234 کے equal اب ہم دیکھتے ہیں question number 14 تو question number 14 جو ہے وہ زیادہ different ہے اب ہمارے پاس factorization آ گئی ہے اب factorization کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو simplest form میں multiplication کی form میں لکھنا ہوتا ہے تو اب ہم کیا کریں دیکھیں ہمارے پاس x cube minus y cube minus x plus y ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ابھی تک جو formula ہم نے use نہیں کیے اب ان کا use آ گیا دیکھیں x cube minus y cube تو یہ ہمارے پاس x cube minus y cube یہ والا formula ہم لگائیں گے تو یہاں پہ آپ سات formula لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے تو آپ اس طرح سے کر formula لکھیں گے a cube minus b cube اس کا مطلب ہوتا ہے we know that یا یہ formula ہم جو use کر رہے ہیں a minus b into a square plus a b plus b square تو اب کیا ہوگا آپ نے x cube اور y cube کو آپ نے اس طرح سے open کر لینا ہے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا اب x cube ہے تو یہ ہمارے پاس minus y cube ہے تو یہ پہ x minus y into x square plus x y plus y square اور 7 میں یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus x plus y آپ دیکھیں مزید اس کو ہمارے پاس جو factorization کرتے ہیں ہمارے پاس multiplication میں تو آنی چاہیے یہ plus minus میں اس طرح سے نہیں آنی چاہیے تو اب دیکھیں ہمارے پاس ایک term یہ ہے دوسری یہ ہے تو ان میں سے کچھ common آسکتا ہے اب اس طرح سے direct دیکھیں تو common نہیں آسکتا یہاں پہ x minus y ہے یہاں پہ minus x plus y ہے تو ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو x minus y into x square plus x y plus y square یہاں سے ہم minus کامل لیں گے یہاں کہہ سکتے ہیں minus 1 کامل لیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ x جو ہے وہ plus کا ہو جائے اور y جو ہے وہ minus کا ہو جائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ x minus y same ہے x minus y آپ کامل لیں گے تو یہاں سے آپ کے پاس بچے x y plus y square اور یہاں سے آپ کے پاس بچے minus 1 تو دیکھیں آپ factorization کے بعد آپ کے پاس کیا آگیا ہے یہ multiplication کی form میں آگیا اب اس کا second part آپ دیکھیں تو second part میں مرپس 8x cube ہے تو اس کا solution find کرتے ہیں 8x cube کو ہم لکھ سکتے ہیں 2x whole cube minus 1 over 27 کو 3x اور اس کا cube لکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں پھر وہ ہی formula use ہوگا لیکن یہاں پہ کیا ہوگا جہاں پہ a ہے وہاں 2x آجائے گا اور جہاں پہ b ہے وہاں 1 by 3x آجائے گا تو یہاں پہ آپ پہلے formula لکھیں گے اس کے بعد آپ values put کرتے جائیں گے تو مرپس کیا ہوگا یہ کس equal آجائے گا یہ مرپس equal آجائے سائیڈ ہم نے لکھتی یہ سائیڈ لکھیں گے a minus b a minus b کی جگہ پہ 2x minus 1 by 3x آجائے گا into اب ہمارے پاس کیا آجائے a square a square کی جگہ پہ 2x square plus a b ab کی جگہ پہ 2x اور 1 by 3x آجائے into 2x into 1 by 3x اور پھر ہمارے پاس plus b square تو b square کی جگہ پہ 1 by 3x اس کا square آجائے گا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا اب ہمارے پاس کیا ہوگا 2x minus 1 by 3x into یہ کیا ہو جائے گا 4x square یہاں پہ x x سے cancel ہو جائے plus 2 by 3 اور plus 1 by دیکھیں multiplication کی فارم میں آ گیا تو باقی ہمارے پاس next last question رہ گیا question number 15 تو وہ next lecture میں کریں گے تب تک لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ